فعاتہ رحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمين والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفی زندنا بالقاسل محمد بسمی اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبکم و یکم احسن و املا سلوات بہتہ عوضہ سورہ فاتحہ و سورہ اقلاس کی تلاوت فرما کارم موت و زائد میں خوشتہ رضا کے لئے کوئی ساتھ فرما کارم بسمی اللہ الرحمن الرحیم جب سورہ اقلاس کی تلاوت فرما کارم جب سورہ اقلاس کی تلاوت فرما کارم جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں مشہد و معروف آئے کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اکثر آپ کے بیچی سال سواب سے متعلق مجلسوں میں نقل کی جاتی ہیں اعلان رب العزت خلق الموت والحیات میں نے موت والحیات کو خلق کیا لِبَكُمْ بَيَكُمْ حِسَنِ عَمَلَا سببِ خلقتِ موت والحیات یہ ہے کہ ہم تمہیں حسنِ عمل کی بنیاد پر حضم آسکیں جب ہمیں اگر اس وقت آکھے بیچ صرف حسنِ عمل ہی کی گفتگو ہو جائے تو ایک مکمل بیان ہو سکتا ہے اس لئے کہ جب ہم مقصدِ نزولِ قرآنی اور مقصدِ آمدِ معصوم اور شریعتِ الٰہیہ کے مقصوص نقاط کی طرف اپنی گاہ اٹھائیں تمہیں علیہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حسنِ عمل کی بنیاد پر دیکھنا ہے پسند کیا ہے اور وہ بھی اپنی مرضی سے یہ تین نہیں کرنا کہ حسنِ عمل کیا ہے اس لئے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوں جو غلط کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اچھی کام کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے کسی معنی کو مرتب کر کے خوش ہو جانے کی ضرورت تو ہی ہونی چاہیے ہمیشہ قرآن کی روشنی میں یا معصوم کے اقوحال کی روشنی میں ان کی روایات اور واقعات کے آئینے میں اس لئے کہ ساری خرابیاں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے لفظوں کی معنی سمجھ کر عمل کرنے کی بنیاد پر کہ ہم جو بھی کریں وہ حسنِ عمل نہیں ہوتا آسان لفظوں میں اگر حسنِ عمل سمجھنا ہو تو بھئی یہی اتنا کہ حکمِ الٰہی کے سائے میں انجام پانے والا عمل حسنِ عمل ہوگا نگاہِ قدرت میں اور یہی وہ حسین زندگی کے معاملات ہیں ہمارے کہ جس کے لئے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے کہ آپ یہ سنتے ہیں کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِعَابِدُونَ مَنَجِينَ وَالْإِنسَ کو خلق کیا پتا رہی ہیں یہ جگہیں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے لئے خلق کیا ہے دوسرے مرحلے میں کہا جا رہا ہے کہ حسین ترین حسنِ تقویم کی زندگی عطا کی گئی ہے تمہیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مشکت کے لئے خلق کیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ تینوں معنی الگ الگ ہیں یہ معنی ایک ہے مقصد ایک ہے سارے معنی اگر آپ سمیٹ لیں تو میں اس تحصہ تمہیدن ارس کر دوں اس لئے کہ میں اپنے آپ کو بھی آمادہ کر رہا ہوں پڑھنے کے لئے اور آپ کو بھی سننے کے لئے آمادہ کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو سلسلہ چلا اس سے ظاہر ہے کہ یہ سبھی اس محلے میں داقیل ہیں تو میں کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں لفظوں کی معنی ایک ہی ہے عبادت مشکت اور احسنِ تقویم احسنِ تقویم کی بقائی کے عروض کو عبادت کہتے ہیں اور عبادت کبھی غروج پاہی نہیں سکتی جب تک مشکت شامل نہ ہو آپ سنجھے ان میں آت کر رہا کے بیچ میں تو یہ تینوں لفظوں کو آپ کو جوگنا پڑے گا راحت میں عبادت کبھی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی کی ہو سکتی ہے اللہ والی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اگر ایک جبلات کر دوں کہ سرد راتوں میں لحاب کی گرمی کے نیچے دبی ہوئی زندگی جسے آپ راحت کہہ سکتے ہیں اور اسی راحت سے مشکت بانوانِ ازان ٹکرا رہی ہے جب فجر کے وقت ازان کے عنوان سے مشکت راحت سے ٹکرائے اب بندہ بیچ میں بھرا ہوا ہے کہ میں فیصلہ کیا کروں مشکت کو قبول کروں کہ راحت کو قبول کروں اگر راحت کو چھوڑ کر مشکت کے لئے کھلا ہو گیا تو اسے عبادت کہتے ہیں اور اگر راحت کو قبول کر لیا تو اسے طبیعت کہتے ہیں عبادتہ یہ کرنا ہے کہ طبیعت اس میں عمل ہے کہ شریعت اس میں عمل ہے بہت جب اس بیچ کو عبادتہ کر لیں گے تو آپ کے وہ حسین زندگی بستر سے اٹھے گی اور مسجد کی محراب تک پہنچ کر دنیا کو آواز دے گی کہ جو خدا کے لئے راحت کو چھوڑے اسے قربانی بھی کہتے ہیں اور حسنِ تقویم بھی کہتے ہیں سلامتے ہیں عبادتہ اسے لئے آیانتے ہیں ایک نوجوان کے سلسلے کئی سالے سوال کی مدلی سے میں اسی پس منظر میں گفتگو کو آپ کے سماتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا حسنِ عمل مشقت کے لئے آپ کو قلق کیا گیا ہے اور اس کا آپ باقاعدہ تذیہ کر سکتے ہیں اپنے بیچ میں ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو دولت ہے ہمیں گھر سے نکلنے کی کیا زورت ہمیں تو کھانے پینے کو ملی رہا ہے جسے نہیں ملتا وہ دورے وہ تلاش کرے جسے رسک مل گیا وہ تو گھر کے اندر رہے اسے باہر نکلنے کی کیا زورت یہی وہ غلط فرمی ہے جو انسان کے اندر امراض کا مجموعہ بنا دیتی ہے زندگی کو کہ جب آپ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں آپ کو علم ہے اس بات کا کہ تنہائی سزا ہے انسان کی آپ کو جیل میں کیوں ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے سے الگ ہو کر اپنے اوپر پشتائیں کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا جو مجھے معاشرے سے الگ کر دیا گیا معاشرے میں رہنا آپ کی زندگی ہے معاشرے سے کٹ کر جینا آپ کی سزا ہے آپ سمیتے ہیں جو تنہائی ہوتی ہے اسے جیل کہتے ہیں اور جو زندگی ہوتی ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں اب اگر ہم خود اپنی زندگی کو جیل بنا دیں اور قائد خانے کی شکل میں گھر کو بنا کے گھر کے اندر چلے جائیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنی زندگی کو مجرم قرار دے دیا ہے اس لیے کہ زندگی حرکت میں تب ہی ہوتی ہے جب ایک معاشرہ وجود میں آئے اور اس کے روابط آپ کے اندر پائے جائیں ایک سلام علیہ وسلم میں تو آپ جب آپ اس سلسلے میں داخل ہوتے تو اسلام کی مرکزی فکری یہی ہے یہ لوگوں کے بیچ میں جانا رہنا ان سے روابط آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دیجٹل انڈیا یا دیجٹل دنیا جو آپ انٹرنیٹ پہ چلے گا ہے وہ کتنا ہی آپ پہلیں اگر مجبوری ہے تو آپ فون سے آیادت کریے اور اگر مجبوری نہیں ہے تو آیادت سامنے کیجئے مریض کے سامنے کھڑے ہوئیے فون سے نہیں وہ بات ہوگی جو سامنے ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ ایک ٹوٹی ہی زندگی ہے مرز میں ڈوبی ہوں اور ایک چلتی ہی زندگی جب اس کے سامنے آئے گی تو اسے جینے کا حوصلہ ملے گا آپ کو دیکھ کر کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کوئی چل کے آئے ہیں مجھے بھی کوشش کرنا چاہیے اور صرف فون تک بات رہ گئی تو پھر وہ بات نہیں ہو پائے گی جو سامنے نگاہوں سے نگاہیں ملا کر آیادت کے فرض کو ادا کیا جاتا ہے جو شریعتِ الٰہیہ میں فرائض آپ کے اوپر ہیں اسے ہم نے موڈنائز تو کر لیا لیکن موڈنائز کرنے کے بعد اس کے ہم نے مقصد تو کھویا ہے رسم کو باقی رکھا تو جہاں صرف رسمیں ہوں وہاں حقیقت نہیں ہوتی جہاں رسمیں نہ ہوں حقیقت ہوں وہ اصل میں مقصد ہے زندگی انسان کو ہوا کرتا اور اسی کے قریب اگر آپ آئے تو ایک سلمان زیادہ حقیقت ہے اسی لئے آپ ایک دعا قدرت پڑھتے ہیں مشہور بچے بچے پڑھتے ہیں اسے سب جانتے ہیں یہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ربنا اکفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب یہ تو ہو گئی یہ آپ نے کہہ دیا کہ میری مقفرت فرما میرے والدین کی مقفرت فرما اور مومنین کی مقفرت فرما اس دن جس دن تو حساب کرے گا لیکن سورہ نو میں جو دعا بتائی گئی جو آپ حدیعہ والدین میں پڑھتے ہیں اکثر وہ اس سے ذرا الگ ہو گئی جبکہ ایک ہی کلام الہی ہے اور وہی انداز ہے اس میں الگ ہو گیا کہ ربنا اکفر لی ولی والدیہ لہمان داخلہ بیٹیہ للمومنین والمومنات بارے لہا میری مقفرت فرما میرے والدین کی اور ان مومنین کی جو میرے گھر آتے جاتے ہیں آسان جانا میرے ہاتھ کلام آکے بیش میں ولی مومنینہ ان کی مقفرت فرما جو ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں اس کا مطبع قدرت نے یہ احتمام کیا کہ صرف دور دور سے مومنین کی دعا کر دینا کافی نہیں ہے ان مومنین کو یاد کرو جو گھروں میں آتے جاتے ہیں آنا جانا حرکت ہے سکوٹ میں چلا جانا موت کی پہچان ہے اور جب اللہ نے چاہا کہ آؤ تو حرکت میں رہو ایک دوسرے کے گھروں میں آنے والے مومنین جو خبرگیری کرتے ہیں جو اصل مزاج اسلامی ہے یہی ہے اور اسی مزاج کی بقا کے لیے قدرت نے عبادت کا احتمام کیا ہے کہ یہ مزاج باقی رہ جائے تہذیب اسلامی میں زندگی گزارنے کا شعور بلند ہو اس لیے قدرت نے عبادت رکھی ہے اگر عبادت کا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی عبادت پر نظر سامی کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں اور آپ نے مسافہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم سے ان کے کوئی تعلقات نہیں ہے تو جماعت پہ آنے پہ فکر کریے عبادت کرنے پہ فکر کریے اپنی نماز کو سوچئے کہ آپ کے لیے نماز کیوں ہے اللہ سجدوں کا محتاج نہیں ہے تمہارے وجود کو باقی رکھنے کا محتاج بلا ہوا ہے سلام علیہ وسلم اس لیے آپ ان فکروں میں جائے میں ہی نہیں کہتا آپ عبادت کریے عبادت تو لازم ہے لوگوں کہتے ہیں لوگ کی نماز پڑھئے ہم نے کہا یہ تو ویسے ہی آپ نے بتایا ہے کہ جیسے کوئی کہے کھانا کھائیے جیسے آپ روز کھانا کھاتے ہیں قعام نوش فرماتے ہیں ویسی تو نماز ہے اگر اس کو کہنا پڑے تو تو بدقسمتی ہے بندے کی کہ جو اس کے روٹین میں ہونا چاہیے جو چیز اس کے لیے اسپیشلی کہا جائے کہ یہ کیوں نہیں کرتے کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے لیکن اس عبادت کو انجام دسلے کیا جانتے ہیں اس بچے کے انسان سواب کی مجلس ہے اب یہ آپ نے نظموں سے بھی سنا اور میں اسی کے قریب جلد کے گفتگو کو قریب لاؤں گا کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ شاعری کرنے لگے نوحہ پڑھنے لگے لیے مجلس بھی پڑھ دیا دو چار ستائیس ستائیس سال کی عمر تھی لیکن اگر صرف یہی کرتے تو پھر لائقِ ذکر نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اسی کیلئے آپ کو نہیں خلقیہ لانے اس کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں وہ سافٹ انجینئر بھی تھے خود کفیل تھے اتنی کم عمر میں خود کفیل ہو جانا ایک انجینئر بن کے لوگوں کے بیچ میں دو تین چار سال پانچ سال گزار دینا اور اس کے بعد مذہب کے شوق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا خالی رہ کے مذہب والے بننا اور ہے اور مصروفیت کے سائے میں رہ کر مذہب والا ہونا اور ہے اسے لئے بات کرنا یہ کہ ہمارے آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بالکل خالی ہے دن بھر مسجد میں رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوا جب وقت کامی نہیں ہے کوئی تو نماز پہتے رہیے لیکن اگر کوئی اپنے شکر کو گرا کے ازان پہ دور کے نماز پہتا ہے تو اس کی نماز میں اس نماز میں فرح ہے اس لئے اس نماز کو اس دیکھ پورا کیا ہے جس کے بیچ میں ہو سکتا ہے اسے فائدہ دنیا کا ہو جاتا دوکان پر بیٹھنے سے لیکن اس نے اس فائدے کو چھوڑا نماز میں شرکت کی اور پھر واپس چلا گیا اب میں آپ کے بیچ میں نبی کی ایک روایت سلام دیزے آمازان ایک نبی کی روایت آپ سن لیجئے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے رسول اسی بیچ میں اٹھے سامنے جاتا ہوا ایک مزدور جس کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے نبی اس کی طرف دوڑے اصحاب حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک نبی اٹھ کے بھاگنے کیوں لگے ادھر اصحاب نے دیکھا کیا کہ نبی گئے اور جا کے اس مزدور کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا آپ جاؤں لوٹ کے آئے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور آپ اس مٹی لگے ہاتھ کا بوسہ لے کر آئے تو پہلے جو جملہ نبی نے کہا وہ تو ہی کہا کہ دیکھو مجھے وہی ہاتھ پسند ہیں جو اللہ کو پسند ہیں یا رسول اللہ اللہ تو کون سے ہاتھ پسند ہیں کہا جو جان آتا ہے جان کو اپنے بچے کی کفالت کے لیے پسینے میں ڈوبا ہوا مزدور ہے جب تک اس کا پسینہ خوش نہیں ہوتا تب تک اللہ اسے اپنی عبادت میں دیکھ رہا ہے اب آپ سمجھے کہ مشکت کے لیے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ باپ مشکت کرتا ہے بیٹے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو میرے بندے کے لیے مشکت کر رہا ہے یہ تو رشتے سے میں نے نسلوں کو بہانے کا ایک حسین طریقہ بنایا ہے ورنہ تو جیسے بیٹا سمجھ رہا ہے میں اپنی خلقت کا ایک بندہ سمجھ رہا ہوں کہ تیرے ذریعہ اس کی پرورش کروانا ہوں تو جو میں پھالتا وہ تو پھال رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ماں تین بچوں کو پھال کر معاشرے کے حصہ بنا دے اور وہ انتقال کر جائے تو اس خاتون کے لیے جنت میں ملائے کے فشتے دھا بھی جاتے ہیں آو جنت میں چلی آو کیوں اس لیے کہ تُو نے اللہ کے تین بندوں کو پھالا ہے پرورش کی ہے اسے معاشرے تک پہنچا دیا ہے تو ہمیں اسلام کی آصل فکر کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مجلس ہیں نماز روزہ حض زکاة خمز یہ سب ہائے کیوں بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے ساری چیزیں آپ کی زندگی کو سوارنے کے لیے ہیں ساری چیزیں یہ نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے پہل جائیں کہ پھر نمازی تو نمازی پڑھیں اگر صرف نمازی پڑھنا ہوتا تو مولا علی مسجدِ کوفہ سے نماز پڑھنے والے کو باہر نہ نکالتو داخل میں برابر مشہور واقعہ ہے داخل میں مسجد میں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ رجعالحق ہے رجعالحق رجعالحق بھائے وہ اللہ والے ہیں مرد حق ہیں تم بولا علی نے اب ظاہرے کہ میں اپنا طرف سے جملہ ملا دوں اس میں کہ مولا علی نے بھی سوچا ہوگا کہ پائے کرے حق اور رجعالحق کا پتہ نہیں یہ کیسے رجعالحق ہے یہ کہ یہ کیا کرتے ہیں بھائی کہ یہ مسجد میں رہتے ہیں ہر وقت اللہ و اللہ و تسبیح و نمازیں اور عبادتیں جب کہا ہر وقت عبادت تو مولا علی نے کہا کہ دکھتی نفس پہ ہاتھ رکھا کہ یہ کھاتے کیا ہیں کہا وہ کوفہ والے رحم کھاتے ہیں دے دیتے ہیں کہ یہ رحم خور ہیں اور جب رحم نہیں کھاتے تو کہا وہ اسے رہ جاتے ہیں امام نے کہا سہن نے بلاوا انہیں سب کو سہن نے بلایا وہ سمجھ رہے تھے کہ میری گفتگو ہو رہی تھی ابھی کچھ اوار و غیرہ ملے گا خلیفہ وقت ہوئے ہیں ابھی جلدی تازے تازے کچھ ہو سکتا ہے ہماری بات ہو رہی تھی کہا دیکھو آج کے بعد مسجد میں اس وقت تک نہ آنا جب تک اپنے ہاتھوں سے اپنی روٹیوں کا انتظام نہ کر لو بلا یہ کونسا اسلام ہم تو مسجد میں سب کو پکا 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 پلاتے ہیں بیٹا چرو دماز پڑھنے اور آپ نکال رہے ہیں یہ ساری چیزیں اسلام کی پولیسی ہے جو معصوم کے ہاتھوں سے آ رہی ہے آپ تک اس سب کو سمجھنا چاہیے ہمیں لکیر کا فقیر اسلام نہیں ہے کنڈیشنل دین ہے اسلام حالات کے ساتھ بدلتا ہے اور بدلتا نہ ہوتا تو مرجع وقت کی زورتی نہ ہوتی جو معصوم کر گیا ہے وہی ہم کرتے چلے جاتے ہیں یہ مرجع وقت کا رہنا بتا رہا ہے کہ حالات کے ساتھ مقصد وہی ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے راستے بدلتے رہتے ہیں مقصد وہی ہے راستہ بدل جاتا ہے تو کون بدلے بتائے گا وہی جو اس کا علم رکھتا ہو جسے آپ بچے وقت کہتے ہیں عالم دورہ کہتے ہیں نائبے امام کہتے ہیں نکال لیا امام نے گئے وہ لوگ کہو جب آنا تو پہلے مجھ سے مل لینا چلے گئے ایک ہفتے میں انہوں نے مشقت کی مولا علی کے گھر پہنچے کہا مولا میں مسجد میں جاؤں کہا کیا ہوا کہا ایک ہفتے میں ایک مہینے کا رسک مہویا کیا ہے اچھا تو جاؤ جانے کا طریقہ بتایا امام نے دیکھو جب مسجد جاؤ تو رسک طلب کرو اور رسک طلب کر کے رسک کی تلاش میں نکلو جب رسک مل جائے تو پھر واپس آکے اس کا شکر ادا کرو اب کہا امام نے کہ اب جاؤ اب جاؤ اب جاؤ جو ملا ہوا اس کا شکر ادا کرو مسجد بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے طلب اور حصول کے بیس شکر ادا کرنے کی بہترین جگہ کا نام ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں سلامت بیجدہ آپ حضرت ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہیں مسجد زرر نبی نے گروا دیا ہندوستان میں ایک مسجد گردے حکومتیں بدلتی جا رہی ہیں نبی نے اپنی موجودگی میں لوگوں سے کرا کر کے اصحاب سے مسجد کو گروا دیا ایک دم سے ہم مسجد بنا رہے ہیں نبی گرا رہے ہیں ہم مسجد میں لوگوں کو بلا رہے ہیں علی نکال رہے ہیں لیکن نکالنے کا بھی مقصد سمجھنا پڑے گا اور گرانے کا بھی مقصد سمجھنا پڑے گا کہ گرایا کیوں نکالا کیوں یہی سب چیزیں وہ ہیں جو سمجھ کر دین کے قریب آیا جا سکتا ہے مقصد کو محسوس کیا جا سکتا ہے گرا دیا امام نے نبی نے مسجد گروا دیا جب لوگوں نے عبادت پہنچا ہے یا رسول اللہ پھر مسجد گرا دی کہا اللہ کی عبادت کے لئے مسجد ہے اللہ کے خلاف سازش کرنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے اس کا مطلب جس مسجد میں خدا رسول امام کے خلاف سازشہ ہونے لگے نبی کی سنت کے اعتبار سے مسجد گرا دینا چاہیے وہ مسجد مسجد ہی نہیں رہتی جس میں خدا کے خلاف کوئی عمل ہو اور اس کی سازش کی جائے تو یہ وہ پولیسی ہے جو معصوم نے ہم تک پہنچائی ہے کہ کسی ایک لکیر پہ کھڑے نہ ہو جانا دیکھنا اس کھڑے ہوئی لکیر پہ تمہارے زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے کی نہیں پورا ہو رہا ہے سلام آدمی جیرام وزنگ کہ امی میں اتنا تو میں نے آؤٹ کر دیا کہ میں بھی کچھ پڑھنے کے لائے خوش سکوں اور آپ بھی سننے کی منزل میں آسکیں ورنہ بہت زیادہ آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے بس اتنا سا کہ حسن عمل کی بنیاد پہ آزمائش ہے جب آپ سورہ آسل پڑھتے ہیں تو وہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ وَاللَّا سَلَئِنَّ الْإِنسَانَ فِي خُسِ إِلَّا لَذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عملِ الصَّالِحِ کی بنیاد پر صلوات گئی دیں سورہِ حَسْر میں بھی عملِ صَّالِحِ موت اور حیات کی خلقت کے سبب میں بھی عملِ صَّالِحِ سورہِ تین میں بھی عملِ صَّالِحِ یہ آپ گئے دیں لقد خلقنا الانسانہ فی ایسے تقویم سُمَّا رَدَدْنَا وَاسْفَلَى الصَّالِحِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہم تمہیں عملِ صَّالِحِ کی بنیاد پر اب یہ عملِ صَّالِحِ ہمارے قریب یا ہم میں ہے کی نہیں ہے سب سے وہاں مسئلہ یہ ہمارے بیچ میں کہ میں ہمیشہ بے باقی آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور پھر یہ صلاح بھی چاہتا ہوں میں گھبراتا بھی نہیں سے یہ نہ دیکھیں کہ میں اتنا زیادہ عمر ہو گئی ہے تو آپ کچھ نہ کہیے جہاں کوئی کمیہ ہو تنقید انسان کے فن کی سب سے اہم چیز ہے جو تنقید سے گھبراتا ہے وہ کبھی کسی فن میں آگے بڑھی نہیں سکتا تنقید ہی سے فن نکھرتا ہے انسان کا اس سے کبھی نہ گھبرائی کہ میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا غلط ہے آپ ثابت کر دیئے صحیح ہے ہو سکتا غلط فہمی ہو کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتا ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں اس لئے میں بے بہت آرہا عملے سالے بار بار قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے عملے سالے یہ عملے سالے ہے کیا کب تک ہمیں بعادتوں میں عملے سالے کو لیے ڈھوتے رہیں گے اس سے علاق کیوں نہیں آپ نکل پاتے ہم کیوں نہیں نکل پاتے ہمیں اگر کوئی چیز کسی کو دینا ہے تو ہم نماز پڑھنے والے ہمیں کو دے پائیں گے صرف اس سے باہر نکل کے عملے سالے کرنے والوں بھی انگا نہیں رہتی ہماری اس لئے کہ یہ مخصوص عمل ہے یہ ہونا چاہیے اور وہ بھی رہا ہے اس کا بدہ یہ برابر ہونا چاہیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جیسے تین وقت ناشتہ کھانا آپ کا ہوتا ہے وہ ایسے تین وقت نماز بھی لکھی گئی ہے کہ بھول نہ جانا اگر ناشتہ نہیں بھولتے ہو تو صبح کی نماز کیوں بھول گئے دوپار کا کھانا اگر یاد ہے تو زہرین کیوں نہیں یاد ہے اگر مغربہ نہیں یاد ہے تو اولاد کے کھانا تمہیں کیوں یاد ہو گیا اگر وہ مادی وجود کی بقا کی زمانت ہے کھانا تو یہ روحانی وجود کی بقا کی زمانت ہے روحان اور عبادت ہے تو دونوں ایک ساتھ تو چلیں گی جسم بھی رہے اس لئے کہ بغیر جسم کے عمل سالے وجود میں آئے گا نہیں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم عبورت نہیں پاتے ہم بیٹھتا ہی پاتے تو بغیر جسم کی اس لئے جسم کی بڑی عزت ہے اسلام میں کسی مذہب نے جسم کی عزت تو تو نہیں نہیں کی جتہ دین اسلام نے کی ہے اس لئے کہ بنانے والا ہے وہ نا اور مذہب بنانے والا میں تو ہے نہیں کوئی انسان کو بنایا ہو اس نے اور مذہب نے اپنے قانون بنایا اپنی مرضی سے اور ہمیں اسلام کے نام پہ قانون ملا ہے خالق کائنات کا تو محبت تو اس سے ہوگی جس نے خلق کیا ہے وہ ہم سے چاہے گا کہ ہم کیسے رہے اور کیا کریں تو ظاہر ہے کہ اس لئے جسم کی بڑی حمد آپ جانتے ہیں یہ دوسرے مذہب میں مرنے کے بعد نظر آتش کر دے جاتے ہیں لوگ کچھ عقیدے کے لوگ اب الاندیوں پر رکھ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پرندے کھالے کام آ جائے غالباً یہودی ہے یا آتش پسدل جو بھی ہے کچھ لوگ نے پانی میں ڈال دیا لیکن آپ کیا وہاں کہتی اہمیت ہے اس کی روح جسم سے نکل گئی اس کے بعد جو احترام بتایا گیا آپ کو اس جسم کا جسم میں روح رہے تب تو احترام ہی ہے نہیں ہے جسم میت آپ کی ہے اور اس میت میں آپ نے کیا کیا دیکھو سمال کو اٹھانا کئی ساتھ ہلنے نہ پائے زیادہ ڈڈ باڈی لا رہے ہیں دیرے دیرے چلنا راستہ خراب ہے زیادہ اچھال نہ ہونے پائے ارے وہ مر گیا آپ چاہے اچھلے چاہے یہ نے کیا کہنا دین الہی کا کیا منظر ہے کیا مقام ہے قدرت جو قانون دیا آپ کو کہ ہم مرنے کے بعد بھی تمہارے جسم کو عذیت نہیں پرداشت کر سکتے یوں کو کہا مکیہ اتاتے رہو احتمام سے اتاتے رہو آؤ اسے احتمام سے غسل دو غسل دے کے نیا کپاپ آؤ اسے کفن کناؤ بڑے احتمام کے ساتھ جنازے میں لے چلو بڑے احترام کے ساتھ دو تین لوگ نیچے اوپر کھلے ہو کر اسے اتارو کوئی عذیت نہ اتارنے میں اب یہ ہوا کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو احترام کے ساتھ ذریع کے حوالے کر کے کہا بس تمہاری ذمہ ذائمت تمام ہو گئی اب تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی تو نے یہ میرے حوالے کر دیا جس مرکز سے گیا تھا اس مرکز سے واپس آ گیا سنبا ردد نہ ہو اسفل الساپلین پستیوں میں سہی لیکن ہم اس جسم کا احترام کرتے ہیں کوئی سوئے نہیں کہ بہت مومن تھا تب آپ کر یہ جو مومن نہیں تھا اسے اٹھا اٹھا کے پھینک دیجئے ہر ایک کے لئے یہ احترام ہے جسم کا اس جسم کا احترام اسی لئے آ جانتے ہیں کہ قدرت آپ کو یہ جسم واپس کرے گی اگر مٹی میں مل بھی گیا ہے آپ نے کہا وہ ہڈیاں سوا گیا یہ گوشت نکل گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اب یہ کیسے بنے گا یہ کہنا خدا کی قدرت سے انکار کا اعلان ہے بھئی آپ جب کچھ نہیں تھے تب آپ کیسے بن گئے جب آپ کچھ نہیں تھے اور بن گئے تو پھر کچھ نہیں ہوں گے پھر بن جائیں گے اس کے کن فیہ کون اور علاقل شہد قدیر پر آپ سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں اس نے اپنے قدرت کو محدود نہیں کیا یہاں تک اختیار ہے اس کے بعد نہیں ہے ہر شئے پہ اختیار ہے اور اگر جسم نہیں ہے پھر یہاں بات آگئے تو میں اٹھ کر دیا ہوں کہ جسم نہیں ہے تو پھر عدلِ الٰہی پہ بحث ہوگی اس لیے کہ اگر جنت میں رو جائے گی تو پھر جسم کو ملا کیا رو نے بھوک نہیں برداشت کی ہے جسم نے برداشت کی ہے روزہ جسم کی بنیاد پہ ہوا ہے رو کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے بھوک پیاس جسم نے برداشت کی ہے میدان ایک جنگ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوا تو جسم زخمی ہوا رو تو ادھر سے نکلی چلی گئی ادھر آپ قتل ہوئے رو نکل گئی جسم زخمی ہوا گلہ کٹا بھوک پیاسی سے لگی پاپی آدھا یہ چلا حج کی سووتوں کو اس نے برداشت کیا اپنی محنت سے کمائی دولت اس نے نکالی تو سب چیزیں تو جسم میں کی ہیں رو کی نمائنگی تھی جسم کا کارنامہ تھا رو کی نمائنگی میں جسم نے یہ عمل انجام دیا یہی ہے حسن عمل اب اگر جسم کو فراموش کر دیا جائے کہ جو کام لیلاتا لے لیا بہت ختم ہو گئی نہیں اسی لئے آپ سنتے ہیں میں بارات کیا ہوں اسی لئے جو اللہ نے قرآن میں جنت کے بینوں کا اعلان کیا جو لسٹ بنائی ان تمام نعمتوں کا تعلق جسم سے ہے رو سے نہیں ہے اگر شہد کی دریا بہر رہی ہے تو شہد رو نہیں کھاتی جسم کھاتا ہے اس کے لئے لذت زبان سے چاہیے ہیں اگر اناروں میں وجات ہیں تو اس کا تعلق رو سے نہیں ہے پھل آپ کھاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نبی کی حدیث کافی ہے کہ الحسن حسین سیدہ شبابی اہل جنہ میرے دوزوں شہزاد جوانہ میں جنت کے سردار ہیں سرداری ورخ نہیں کی جاتی جسم رکھنے والوں کی سرداری ہوتی ہے اور جب ان کی سرداری ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ خود امام نے کیا کہا اس حصول میں مثلا نبی نے کہا کہ کوئی بڑی عورت یا کوئی بڑا مرد جنت میں نہیں جائے گا دو تین بار کہا پیچھے پردے میں ایک خاتون آئی بزرگ ورونے لگی کہا یا رسول اللہ بڑے ہوئے تو ہماری کیا خطہ اللہ نے عمرت دی میں بڑے ہوگئی تو پھر جنت سے کیوں نکال لائے مجھے کہا جو میں نے کہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے وہ ایسے ہی ہوگا کوئی نہیں جائے گا جب زیادہ رونے لگی کہا خاموش ہو جاؤ جنت میں بڑے نہیں جائیں گے تو پھر میں تو بڑی ہوگئی ہوں کہا نہیں جنت میں جانے سے پہلے اللہ لباظ شباب سے آراستہ کرے گا جب لباظ شباب سے آراستہ کرے گا تب جنت میں بھیجے گا یہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جسم کے ساتھ بندہ جائے گا اور جب بندہ جسم کے ساتھ جائے گا تو یہی تو پانچوے امام سے پوچھا تھا عیشائیوں کے عالم نے پانچوے امام سے پوچھا جب وہ نکلے غار سے اپنی زیارت کروانے کہ لوگ ان کی زیارت کے لیے سال میں ایک دن آتے تھے تو وہ غار سے نکلتے تھے وہ لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے وہ یہود وہ عیسائی کا عالم پیچھے کھڑے پانچوے امام کو دیکھنے لگا جب دیکھنے لگا تو سب متوجہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں یہ کہاں دیکھ رہے ہیں اب یہ امامت اور عصمت ہے جو عوام میں نہ کھو جائے اسی کو تو امام کہتے ہیں آپ سمجھے جو عوام میں نہ مل جائے وہ الگ ہو جائے دیکھ رہے دنیا ورنہ کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا اگر دیکھا ہوتا تو پوچھا کیوں کہ آپ کس امت سے تعلق رکھتے ہیں جانتا تو بتا دیتا تو آپ تو یہ ہیں امام نے کہا امت مرہومہ مرہومہ یہ مرہوم جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کو امت مرہومہ رحمت تو امت مرہومہ اچھا آپ مسلمان ہیں تو آپ عالموں میں نہیں کہ جائلوں میں اگر میں ہوتا تو کہتا عالموں میں نہ بھی ہوتا تب بھی کہہ دیتا وہ یہ بھی کہتا میں جائلوں میں کیا کہنا معصوم کا پیغام اپنے چاہنے والوں کے لئے امام میں کہا نہیں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں یہ تہی کہہ دیتے ہیں مولا اب میں عالموں میں سے ہوں کئی عالم میں سے ایک میں بھی ہوں نہیں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں وہ سمجھ گیا اس کا مطبع آپ عالم ہیں امام نے کہا کیا اپنی زبان سے نہ بنو دوسرا کہے تب تم عالم ہو گئے ہو اب وہ کہا اس کا مطبع آپ عالم ہیں جب جاہل نہیں تو عالم ہوں گے کہا ہاں مگر سمر رہے ہو تو ہوں گے کہا تو کچھ سوال کا جواب دیں گے کہا ہاں اس بات کی تصدیق میں امام کے اس قول کے ساتھ میں یہاں بات اس کو بھوک رہا ہوں کہ زیادہ ہوتا ہے کہ کہا ہاں کہا وہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں لوگ نعمتوں کو کھائیں گے اور استعمال کریں گے تو پھر ضروریات ان کی جو ہوتی ہے کھانے پینے کے بعد کی وہ کیا ہوگا جنت تو پاکیزہ ہے آپ کی عقیدے میں کہا ہاں کہا وہ نہیں وہاں کچھ ایسی ضرورت نہیں ہوگی کہا پھر یہ کیسے اوزہ کھائے بھی ضرورت بھی نہ ہو اور اگر ایسا ہے دنیا میں کچھ ہے کہ آپ اسے سمجھا دیں کہا ہاں ہے شکمِ مادر میں بچہ غزہ لیتا ہے ضروریہ سفاری نہیں ہوتا کیا مثال دیں امام نے کہ جنت میں جانے والے ویسے ہی ہوتے ہیں بے گناہ اور پاکیزہ جیسے شکمِ مادر میں بچہ ہوتا ہے دولوں نفیجہ اس کا نکل آیا جیسے شکمِ مادر میں بچہ ویسے جنت میں جانے والے لوگ آپ ظاہر ہے کہ ہم معرفت کی منزلوں میں تو سب سمجھ میں آ جائے گا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شکمِ مادر میں رہنے والا بچہ اس کے ہاتھ پیر سب ہیں آکھ ناک کان سب ہیں پیدا ہوتے ہی نہیں بنتا شکم میں ہی تیار ہو جاتا ہے زندگی بھی مل جاتی ہے زندہ بھی رہتا ہے شکمِ مادر اگر اس بچے سے پوچھا جائے اور وہ بولنے کے لائق ہو یہ بھائی تمہارے تو ہاتھ پیر ہے تو یہ کہہ گا بیکار ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میں جس دنیا میں ہوں وہاں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب ملتا ہے کھانا پینا یہ تو بس ایسے ہی ہے ہاتھ پیر کی گزورت کیوں؟ اس لیے کہ جس دنیا میں وہ ہے اسی دنیا کو کافی سمجھ رہا ہے لیکن جب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آئے گا تو اسے یاد آئے گا دے یہ ہاتھ پیر تو یہاں کے لیے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ہم آخرت کو نہیں سمجھ پاتے تو دنیا ہی کے وسائل کو سب کچھ سمر لیتے لیکن جب آخرت کے منزل میں جائیں گے تب سمجھ پہ آئے گا کہا جا رہا تھا عملِ صالح کہا جا رہا تھا صداقہ کہا جا رہا تھا سخاو کہا جا رہا تھا مشکل ہم نے تو وہ سب کیا ہی نہیں ایک سلام آدمی سے جا بزا ترغمی سے لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہاں کیا ہوگا جب دیکھیں گے تو خبر آ جائیں گے کہہ رہے یہ تو بتایا تو گیا تھا لیکن ہم تو سمجھ نہیں پاتے ہم تو سمجھ نہیں پاتے جہاں ہے وہ وہی دنیا کافی ہے کتنی پیچیدہ ہے انسان کی زندگی کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اسے موت آ جائے تو جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کیا اور جو نیچے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم لے کر آئے ہو کیا فرشتہ کہہ رہا ہے لائے کیا ہو ورسہ دیکھ رہے ہیں چھوڑا کیا ہے اس بیچ میں الجی ہوئی زندگی نہ نیچے والا مطمئن ہے نہ اوپر والا مطمئن ہے کچھ نہیں چھوڑ کے کہے نیچے والا کہہ رہا ہے کیا لے کر آئے ہوئے تھوڑا سا کچھ لے کر نہیں آئے تو اس کا مطمئن ہے کہ ہمیں لے کر بھی جانا ہے اور چھوڑ کر بھی جانا ہے اگر یہاں نہ چھوٹے تو اور لوگ مل جائیں گے دینے والے لیکن وہاں اگر چھوڑ گیا تو کوئی دینے والا نہیں ہے آپ کا حسن یا مل ہی آپ کی قبر کو روشن کرتا ہے فروا دویج دیا بزا بھائے گابی تو یہ ابھی اب ظاہر ہے کہ میں یہاں تک آپ کو لے آیا بس چونکہ جانتے ہیں آپ کی اس مجلس میں مجھے بہت زیادہ وہ ہنگامی صورتحال میں مجلس نہیں پڑھنی تھی کیونکہ اس میں زیادہ وہ ہو لیکن یہ کہ ایک مقصد پورا ہو عیسال سواب کا جو اصل مقصد ہے عیسال سواب ہے وہ مقصد پورا ہو جائے کسی صورت نوجوان ایک نوجوان کے مرنے سے مایوس ہوئے غمزدہ ہوئے اور اب ان نوجوانوں کے لئے ہے کیا کہ اگر آپ کے بیچ میں مرہوم نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو پھر اسے سیکھ کر آگے بڑھئے اس سے سبخ لیجئے کہ اس بچے نے تہل تہل کے زندگی نہیں گزاری ہے کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور آئیسے ہی کر کے دکھا دینے والے بچے ہی ہمارے بیچ محترم ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین پرشریت اور ادارے اور انجمنوں کی تقویت کا سبب بنتے ہیں لیکن جب ہم کچھ رہیں گے نہیں کچھ رہے گا نہیں ہمارے پاس تو پھر یہ ضرورت ہے کہ ایسے پوری ہوں گے جو تمام دگیہ کے معاملات اور حالات ہمارے بیچ میں اٹھتے بڑھتے ہیں تو ہمیں دونوں صورتحال کو ایک ساتھ آئینے لے کر چلنا چاہیے ایک طرف خود کفیل ہونا دوسری طرف احترام شریعت میں زندگی گزارنا جب یہ دونوں صورتحال ہماری ہوتی ہے تب ہم جا کے حسن عمل کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں اور اللہ ہمیں اس کی بنیاد پر آزمائش میں کرتا ہے اس لئے کی موت بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہے موت لیکن یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے کی امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کی مولا کچھ نصیحتیں کر دیجئے ہمیں ہوتا ہی ہے جو لوگ ملتے ہیں پڑھے لکے لوگ ان سے لوگ کہتے ہیں اکثر نوجوان کی کچھ بتائیے ہم کو تو اس نے کہا مولا کچھ نصیحت کر دیجئے کہا نصیحت تم کرتے کیا ہوں کہا تجارت کرتا ہوں تجارت سے مراد کہا میری اپنی شاپ ہے دکان ہے کہاں ہے کہاں سرے راہ ہے اپنی زبان میں مین روڈ پہ ہے ہائیوے پر ہے کہا اچھا تو تم بیٹھے رہتے ہو دکان پہ تو آتے جاتے کیا دیکھتے ہو کہا گاڑیاں آتی ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں سب بذر پڑتی رہتی ہے کہا بہت نہیں دیکھا اور کچھ نہیں دیکھ پائے کہا مولا سب دیکھتا ہوں جو جاتے آتے ہیں کہا اس سب میں تم نے یہ بھی دیکھا کبھی جنازہ جاتے ہوئے کہاں اکثر جنازہ گزرتا ہے لوگ لے کے جاتے ہیں سڑک سے اچھا تو جنازہ دیکھ کر پھر تمہیں ظہورت ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں کیا کہنا میرے امام کا کیا کہنا میرے چھٹے امام کا امام کہہ رہا ہے کہ جنازہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد سوچ رہا کہ میں تمہاری کیا وہ جنازہ تمہارے لئے نصیحت نہیں ہو پایا کہ ایک دن تم بھی آئیسے ہی کندوں پہ لے جائے جاؤ گے تو کیوں نہ اس کے پہلے کچھ کر گزرے ایک سلوات رہی سے جو آپ میر تقیمیر کا وہ مصرہ دونوں سنتے ہیں کہ بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو اصل میں ممات اللہ حبہ علی محمد مات شہیدہ کی یہی وضاحت ہے کہ بہت یاد رہو یاد رہنا ہی آپ کا وجود بچائے رکھتا ہے جب لوگ بھول جاتے ہیں پھر امام سے پوچھئے آپ امام کی زندگی میں جائیے پہلے امام کے تو آپ نے دونوں صورتیں دیکھائی ہیں امام نے بس دونوں صورتیں امام نے دیکھائی ہیں دیکھو زندگی اس طرح گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمندہ کریں اور جب مر جاؤ تو تمہاری یاد میں تغبتے ہوگے دکھائی دیں ایک حصہ زندگی کا بہترین حصہ امام نے کیا دکھایا کہ دیکھو اس طرح نہ زندہ رہو کہ مرنے کے بعد لگے کبھی تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ کھو جانے والی زندگی ہے جو خود غرض زندگی ہوتی ہے جو صرف اپنی ذات کو سوارنے میں لگے رہتی ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اپنی خواہشوں سے اوپر اٹھی نہیں پاتے اپنے مفاد سے آگے بڑھی نہیں پاتے دنیا تک ان کے ہاتھ نہیں جاتے تو وہ کون لوگ ہیں کہ کسی جب کام نہیں آیا تو آپ مر گئے تب بھی لگا کی نہیں پیدا ہو رہتے ہو یہاں بھی تب بھی نہیں لگتا ایسے جی ہو تو لوگ ملنے کی تمنہ کریں اصل محبت کا میاد تیہ ہوتا ہے مرنے کے بعد ہم اور آپ زندہ ہیں تو خواہشات کا تکراؤں ہیں جذبات کے تکراؤں ہیں ایک دوسرے کے کمپنیٹیو ہیں پیچھار کرنے کی پیچھے چھوڑنے کی آپ کی امیاد کوشش ہے لیکن جب مر گئے تو اب سارے اقتلاح ختم ہو گئے تو جب ختم ہو گئے تو وہ کیا اب نکل کے آئی وہ محبت جو چھپی ہوئی تھی مرنے کے بعد اصل تصویر نکل کے آتی ہے آپ مرہوم کے واقعات میں بہت سارے بات سنے ہوں گے آپ نے تو اب آئیے اسی طرف کہ جب آپ نے مرنے کے بعد سنا تو فلا شخص ان سے تعلق تھا جو کسی کو معلوم نہیں فلا شہر میں وہ صاحب پوچھ رہتے کہہ رہے ہیں ان کا انتقال بھی تو آپ سے کیا تعلق کا وہ ملاقات ہوئی تھی یہ کون سی زندگی تھی جو ایک ملاقات میں صدیوں کا پیغام دے کے گزر جاتی تھی لوگ کہتے ہیں ایک بار ملاقات ہوئی اس کا مطلب ہے اس ملاقات میں اتنا اخلاق بھرا رہتا تھا یہ آدمی ایک ملاقات کو بھول نہیں پاتا یہ وہ حسین اور حسن زندگی حسن عمل کی زندگی کہ یہاں تمہیں یاد کرنے والے مل جائیں اور جب آپ اس طرح سے مرتے گئے موت کے حالات اور زندگی پر روشنی ڈالتے ہو یہاں تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مرہوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے دیکھئے چلے گئے تو یہ انسان کے زندگی کا ایک عجیب حصہ ہے کہ جب وہی بچہ دنیا میں آتا ہے جب وہ روتا ہے تو گھر والے ہستے ہیں اس لیے کہ اس کی زندگی کی علامت ہے اس کا رونا لیکن یہی بچہ جب ایک دن خاموش ہو جاتا ہے تو سب رونے لگتے ہیں پھر تصویر بدل جاتی ہے اور اگر مرد مومن کا ذکر میں کروں میں نے خود دیکھا ہے ایک آدھ لوگوں کو مرتے ہوئے اور پھر سنا بھی ہے لیکن دیکھا بھی ہے چشمدید گواہ ایک صاحب میرے سامنے ان کی روح جسم سے نکلی تو ان کے لبوں پہ ہلکی مسکراہت تھی تب میری سمجھ میں آیا کہ مولا کی زیارت جو آخری وقت میں ہوتی ہے ایسے مرد مومن کو ہوتی ہے ورنہ مرنے میں عذیت ہونی چاہیے یہ مسکراہ کیوں رہا ہے بندہ اس کے ہوت مسکراہت کی علامت کیوں بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو صورت ہے انسان کی آیا روتا ہوا تو لوگوں کو ہسا گیا اور مسکراہ کے جب خاموش ہوا تو عوام کو رولا گیا الٹ گئی تصویر آج ہمارے بیچ اگر میرا بیٹا میرا بھانجا اب یہی ہے موت دور دور تک تصور نہیں تھا کہ جسے گوت کھلایا اس کے چالیس سوے کی مریلز بھی پڑھنا پڑے گی کہیں دور دور تک ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ جس بچے کو وہاں گوش میں کھلایا ہو اسی بچے کے لیے مریلز سے چالیس سوہ ہم ہی کو پڑھنا پڑے گا ہم ہی کو پڑھنا پڑے گا اے بیٹا تو میرا چالیس سوہ کرتا لوگوں کے بیچ انتظام کرتا آج تیرا چالیس سوہ میں ہی پڑھنے پڑھ گیا میں ہی مریلز بھولا ہوں ایسا وقت آ جائے انسان کے زندگی میں تو ایسے حالات اور وقت سے گزرنے کے لیے ہمارے بیچ ہم خوبی جانتے ہیں کہ اسی لیے واقعہ کربلا ہوتا ہے کہ آج جب ہم لوگ قبر پہ گئے تو لوگ قبر پہ پھول ڈال رہے تھے سب کو دیا جارا تھا تم بھی ڈال دو مجھے بھی دیا گیا میں نے وہ پھول قبر پہ ڈالا اور ذہنوں میں آیا یہی پھول تیرے سر پہ ڈالنا تھا قبر پہ ڈال رہا ہوں بھا بے عذاب یہی پھول تھا یہ ہے موت کی حقیقت کہ جو پھول سر پہ ہونا چاہیے تھا وہ قبر پہ پہنچ گیا ہے اور روتے ہوئے این خانہ قبر کو چھول کر آ گئے بیٹا تو اس پہ ناز ہے کہ تمہیں جو زندگی گزاری ہے ستائیس اٹھال سال کی زندگی جو تمہیں گزاری ہے وہ اسی سال کی زندگی کے برابر بھی ہیں لیکن وہ کڑا رہا تو نے جو تمہیں کرنا تھا نے اپنا شوق بھی پورا کر لیا بس اگر شوق نہیں پورا کیا تو والبین کا اپنا شوق تو پورا کر لیا تو نے لیکن والبین کے شوق کو نہیں پورا کیا گھر کے والوں کے شوق تو نہیں پیوہ کیا اسی لیے جب جوان بیٹا مر جائے اور اس کے دلوں میں آئے کہ میرا بیٹا ہوتا وہ شادی ہوتی تو قاسم کی ماں کو پورسہ دے دیا کرو ام فروہ کی بارگاہ میں پورسہ دے دیا کرو اے بی بی آپ کے بیٹے کا سہرہ تو رہا ایک علی مہدین نے کہا جوان کی مہیت پر اس کی ماں سے جب سہرہ یاد آئے بیٹے کا تو مہدی پر سہرہ چوہا لے دا اور بیادوں کو بھول جاگا کہنا بس جب قاسم نہیں رہا تو میرا بیٹا کیا ہوا اور بابِ ازا بس آپ میں اب اس سے آگے کتا پا سکتا ہوں جو کچھ بس آئے میں آگیا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو اثر رونا ہے وہ وہ ہے جس کے لیے فرشی ازا کا ہتمام کیا گیا ہے جس پر مرنے والا روتا رہا جس پر مرنے والا جس کا نوحہ پڑتا ہوا چلا گیا ہو جس کا زیادہ وہ مرنے والے چلے گئے ہو ان کا بھی ذکر ہوتا ہے ہمارے بیٹے کہ عام طور سے ہوتا کہ یہ تو خدا کا اتمام ہے کہ وہ مسائب اگر آئے تو اسے برداشت کرنے کی قوت بھی ادا کرتا ہے ہر ایک کو اس کی قوت ملتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ اس پر مسائب نہیں پڑتا کہ وہ برداشتہ کر پائے ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے اتنے ہی مسائب اس تک آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا وطن تو لغزے میں آیا ہی وطن سے باہر رہنے والے لوگ گھبرا گئے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا حادثہ آپ کے وہاں ہو گیا میں نے کہا بھی بھانجا تھا اتنا بھانجا بھی تھا تو ہے تو بہت بڑا حادثہ اس لیے کہ مرنے والا عالم غربت میں مرا ہے سفر میں مرا ہے تنہائی میں مرا ہے کسی کے سامنے جسم سے روح نہیں نکلی ہے سڑک کی تنہائی عالم غربت کوئی اپنا نہیں تھا ہر باپی ازا جب اس طرح مرنے والا چاہے کیسے بھول جائے کوئی دل میں ایک شولے بھلت رہے ہیں وہ تو کہیے عوام کے بیچ میں رہے کہ یہ درد کم ہو جاتا ہے اگر یہ درد تنہائی میں ہو تو کتنی مسئیبت کا باعث بن جائے گا کتنی مشکلوں کا باعث بن جاتا ہے ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں تی دنوں سے ایک مہینے کے قریب ہو جائے ستائیس دن چھپیس دن اور اس دنوں میں سب کے ساتھ رہ رہے کہ بھولو جو کوشش کر رہے ہیں کہ کم ہو جائے درد لوگ آئے کوئی نظر میں شامل ہوا کوئی قبر پہ گیا کوئی تسلیف دے رہا تھا کوئی صبر کے تلقیم کر رہا تھا تو ہمارے لیکن اکیلے ہوتے تو کیا ہوتا کلیجہ پھٹ جاتا اکیلے اگر کوئی سہارا نہ ہوتا اسی لئے یاد آتا مسلم کربلا کے وہ حسین وہاں کوئی نہیں تھا یہاں سب آپ کا سہارا دینے والے ہیں کربلا کی اور شہادتوں میں ساری شہادتوں میں اگر مامو کی حیثیت سے اور محمد کا لاشا آیا تو عباس بھی موجود تھے حسین بھی موجود تھے اصحاب کے لاشے لائے تو گھر کے بچے موجود تھے مسلم کا لائے تو حبیب موجود تھے لیکن ایک لاشا ایسا تھا کہ جب علی اکبر کے خریب گئے حسین آئے سہی موقع پہ کوئی نہیں ایک جوان بیٹے کی ماں ایک جوان بیٹے کے باپ بہت بڑا غم ہے ہمیں لیکن جب اس غم کو لے کر عرض کربلا کی طرح دیکھتا ہوں تو میرا مولا حسین آواز دی جوان بیٹے نے آپ بھی لاشے کو اٹھا کے لائے ہیں علی اکبر نے آواز دی حسین چند قدم چلے اللہ بہت مجلسی لفظ استعمال کرتے تفلی بچہ چند قدم تو چلے لیکن لڑکا آکے گر پڑے اور جب گر پڑے تو وہ ایسے چلے جیسے گھٹنگیوں کے بعد بچے چلا کرتے ہیں اے بیٹا علیہ پر میں آ رہا ہوں جبکہ حسین کا معلوم نہیں ہاں پندہ رہا لگائیں اب احساس ہوتا ہے حسین پہ کیا گزر گئی مولا ہمارے پیچھ ایک جوان نہیں رہا ہم آز تک طرف رہے ہیں آپ نے کتنے جوانوں کے لاشے اٹھائے کیا صبر کی منزل تھی کیا خدا پر یقین کا محلہ تھا کربلا میں حسین کا پہنچ گئے لاش قریب اور جب پہنچ گئے تو دیکھا کیا ایڈیا لگلتا ہوا جوان بیٹا ہاں جانتے ہیں کہ کسی کے مردے کی خبر حقائق نہیں دی جاتی انتظار کروا جاتا ہے طبیعت خراب ہے سیریس ہے اب یہ اسپتال میں ہے اس کے بعد بتا جاتا ہے اس سے وہ آمادہ ہو جائے مردے کی خبر سننے کے لئے ہائے میرا مظلوم امام اسے نہ خبر دینی ہے نہ کوئی اسے خبر دے گا وہ تو خود ہی دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا جوان علی اکبر اے علیہ الرحہ میں ڈالے کر پھلا اور کوئی سہارہ دینے والا نہیں جس امام نے ہر کو روکا تھا کہ جوان بیٹے کی میں یہ تھی اٹھانا چاہیے وہی حسین تنہا چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے آپ جانتے ہیں چھوٹا سا آپریشن بچے کا ہو تو باپ کو آپریشن سے دور کر دیا جاتا ہے اس کے چہنے والے جا کے خریب رہتے ہیں کہاں بتاؤں گا جب ہو جائے گا جائیے وہاں بیٹی آرام کریے کیوں کہاں وہ کرتے ہوئے دیکھ نہیں پائے گا ہاں میرا مولا اسے کلیجے سے برشی کا پھر نکالنا برشی کا ٹکلہ نکالنا اور برشی کے ٹکلے کو نکالنا تھا کیے اڑیا رڑا کے جوان نے دمکول دیا مولا آپ کیا کریے گا اب آپ شادت یہ مسلسل آ کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے علی اکبر کی اور اب اس سے زیادہ میں کہ جوان کی عیسیٰ سواب میں حسین کے جوان کا ذکر اور اپنے جوان کے غم میں ڈوبا ہوا باپ اور ماں علی اکبر کی جوانی کی طرف دیکھ کے صبر کی تلقیم کرنے کا طریقہ کہ اب ظاہرے کے وہ تم پھول گیا اب آپ سنیے کہ نفسیات کے ماہرین نے کربلا کے سوال کو حل کرتے ہوئے جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایک کو واقعہ دیا گیا تھا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو ماہرین نفسیات نے جواب دیا کہ میرا علم یہاں تک پہنچا کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں کا لاشا اٹھا رہا ہے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کا لاشا اٹھا رہا ہے اپنے بھائی کا لیکن آپ نے لکھ دیا کہ وہی شخص ایک جوان بیٹے کی مید بھو اٹھا رہا ہے تو میرا علم وہی ٹھہر گیا اب سمجھ میں نہیں آتا اگر وہ انسان ہے تو اسے وہی مر جانا چاہیے یہ نفسیات کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اتنے مسائب کے بعد جوان کے مہین بھی دھا رہا ہے آپ نے لکھا جوان کے لاشا لے آئے مولا کربلا میں تو کچھ نہیں ہوا آپ لے آئے خیمے میں لاکھے رکھا بی بیوں نے حلقہ کیا ماتمو علی اکبر کا لیلہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ شہزادی مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا میری آنکھوں میں اندھیرہ چھا دی رہا ہے حسین نے جب لاشا ہوتا ہے کہا بیٹا تیرے مرنے سے جینے کا مزاں ختم ہو گیا تو باپ کی حیشت سے وہ درما کی حیشت سے لیکن آپ یاد رکھئے کہ جاتے وقت ایک بہن میں دامن پکڑا تھا اب وہ بہن یہاں لیکن ایک بہن مدینے میں لاشا علی اکبر لے آئے حسین علی اثقر کی قبر بنا چکے آخری مرلے میں دروازے پر آواز آئی فضا کو بیجا لوٹ کے کہا مولا آپ کو بلا رہا ہے کوئی بلایا کہ آئے جیسے ہی آئے امام ویسے آنے والے نے سلام کیا اب امام کی مظلومی بھی ایک جملہ اس لئے کہ وہ باپ ہے اس نے جوان کی میت اٹھائی ہے اس نے سلام کیا امام نے کہا بھائی تو کون ہے جو مجھے لائق سلام سمجھ رہا ہے آپ آن دادا لگائے مظلومی حسین آن دادا لگائے امام کہے تم کالو جو مجھے لائق سلام لگ میرے بچے کو کسی نے پا لی نہیں بلایا ان کی یادیں بچی ہیں ان کی باتیں بچی ہیں اور کچھ نہیں بچا ہے جب ہم کھو دیتے تو میں نے اکبر کا ذکر دیا اس لئے کہ باپ کا جگر اور ماں کی تمناوں کی مچلی ہوئی تھا احساس جب آپ اس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیارت کرنے جانے والی انجمن جب کربلا کی سرزمی پر گئی انجمن قیام گاہ میں ٹھہرے لوگ ہوتلوں میں اور جب وہاں سے نکل کر یہ دستہ امام حسین کے حرم میں پہنچا تو لوگوں نے کہا یہاں نوحہ پر ہے نوحہ خواں کہ کون سو نوحہ ہر ایک نے الگ الگ فرمائش کی کہا قرآن دازی ہو جائے قرآن دازی ہو جائے تو علی اکبر کا نوحہ نکلا جب علی اکبر کا نوحہ نکلا تو لوگوں نے کہا یہی پڑھا جائے گا جب قرآن دازی ہو گئی ہے علی اکبر کا نوحہ پڑھا گیا امام حسین کے حرم میں علی اکبر کا ماتم ہوا ہے نوحہ تمام ہو گیا ماتم ہو چکا واپس انجمن قیام گا علی کمرے میں نوحہ خواں نف شب کے بعد آواز آئی اندھیرہ ہو گیا آواز آئی اے میرے لال کے نوحہ خواں اس آواز کو سن کر گھبر آیا ہویا صاحبِ بیاز کمرے سے باہر نکلا دیکھاں اندھیرہ ہے کچھ آواز نہیں کون ہے آرہ اندھیرہ بھی ہو گیا میں تو دیکھ نہیں پا رہا ہوں کہاں میں حسین کی دکھیاری ماں کہاں شعزادی کوئی غلطی ہو گئی آپ کے بیٹے کے حرم میں آپ کے لال کے حرم میں کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے کہاں کوئی غلطی نہیں ہو گئی میں اتنا کہنے آئی ہوں کہ آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہلی اکبر کا نوحہ نہ پڑنا اے شعزادی کیا ہوا کہاں جب اسے پڑ گیا ہے میرا اللہ قبر میں آئے کربلا والا حسین وہاں تو سبر سے گزر گئے لیکن آج بھی قبر میں یاد علی اکبر ستا رہی ہے ہاں میں کیسے بولوں مولا آپ کا جواب مل کبی مل کبی کبی تا رہا موسیقی موسیقی ایک بار پر سورہ فاتحہ موت تغزائیب نے خوشتر از اکیلو خوشتر